بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام کل کے سبق کے اندر جو دوسرا سبق پڑھایا گیا تھا اس کے اندر ہر لفظ کی صرف دو شکلیں بیان کی گئی تھی جو ہم نے کل کے سبق کے اندر پہچانی ہے اور ان کو ہم نے دیکھا ہے آج کا سبق نمبر جو تین ہے سبق نمبر تین کے اندر بہت ہی اہم یہ سبق ہے اس کے اندر ہر لفظ کی کئی کئی شکلیں بیان کی گئی ہے کہ ایک لفظ کس کس طرح سے آتا ہے اور اس کی کیا کیا شکل ہوتی ہے یعنی کس کس شکل کے اندر وہ لفظ آتا ہے چنانچہ ہم ان شکلوں کو سب سے پہلے دیکھیں پہلا لفظ آتا ہے با یہ با کے نیچے ایک نکتہ ہے با ہے اس کی شکلیں آپ دیکھ لیں کتنی شکلیں اس کی آتی ہیں با ایک تو جب تنہا با آئے گا تو اس صورت میں تو یہ مکمل با رہے گا ایک نکتہ نیچے با کی ایک شکل آتی ہے یہ دوسری شکل میں با آتا ہے اس طریقے سے اس کے نیچے ایک نکتہ رہے گا تو ایک با اس شکل کے اندر آئے گا اور ایک با کی شکل رہے گی یہ نیچے ایک نکتہ جس کے رہے گا اور اس شکل کے اندر رہے گا تو وہ با کی شکل رہے گی تیسری شکل با کی یہ ہے یہ آئیں گے آگے ہم جب دیکھیں گے لفظوں میں مل کر جب یہ آئیں گے تو اس طرح سے باقی شکلیں آتی ہیں ایک شکل باقی یہ رہی اور ایک شکل ہے باقی یہ اس طرح سے ایک نقطہ نیچے رہے گا تو باقی شکل یہ بھی رہے گی تو باقی شکل ہم کو یہاں پر کتنی ملی ہے چار شکلے پانچ شکل ہم کو دیکھنا کو ملی ہے ایک تو تنہا میں مکمل دوسری شکل یہ رہی تیسری شکل یہ چوتھی یہ پانچ بھی یہ تو باقی پانچ شکل ہیں پانچ طرح سے با جو ہے وہ آتا ہے اس کو ہم ذہن کے اندر رکھیں ایک نکتہ نیچے رہے گا اور اسی شکل کے اندر رہیں گے تو یہ با رہے گا آگے آئے گا تو آگے ہم کو لفظوں کو پہچاننے میں بڑی آسانی ہو جائی اگر ہم نے اس سبق کو سمجھ لیا با کے بعد لفظ آتا ہے پا جس کے نیچے تین نکتے ہو اور با کی طرح بنا ہوا ہو تو یہ ہے پا پا کے نیچے تین نکتے ہوتے ہیں پا کی بھی پانچ شکلیں یہاں پر دے رکھی ہیں جو با کی شکلیں وہی پا کی شکلیں ہیں وہ فرق رہے گا صرف نکتوں سے ایک نکتہ نیچے ہو تو با اور تین نکتے نیچے ہو تو یہ رہے گا پا تو دوسری شکل یہ ہے تیسری شکل یہ ہے اور چوتھی شکل یہ ہے پانچویں شکل یہ ہے جو با کی شکل ہیں وہی پا کی شکل ہیں صرف نکتوں سے ہم پہچان کریں گے اسی طریقے سے ایک تیسا لفظ آتا ہے تا اوپر دو نکتے ہیں تو یہ تا تینوں کی شکل ایک ہی ہے فرق نکتوں سے ہیں ایک نکتہ نیچے ہے تو با تین نکتے نیچے ہے تو پا اور دو نکتے اوپر ہیں تو یہ تا جو شکلیں با کی اور پا کی ہم نے پڑھی ہے وہی ساری شکلیں تا کی بھی رہیں گی پانچ کی پانچ شکلیں یہی تا کی بھی صرف ہم کو نکتوں کا خیال لکھنا ہے کہ نکتوں سے ان کی پہچان رہے گی اس کے بعد آتا ہے تا چھوٹا تو اوپر بنا ہوا ہے تو یہ رہے گا تا تمام کی تمام پانچ کی پانچ شکلیں یہ بھی تا کی بھی یہی شکلیں رہیں گی جو ہم نے پیچھے لفظوں کی پڑھی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں آگے نون پیٹ میں اگر نکتہ ہے تو یہ ہے نون نون کی بھی ہم کو پانچ شکلیں دیکھنے کو ملے گی اگر ایک نکتہ اوپر ہے تو یہ نون جو شکلیں ہم نے باقی پڑھی ہے وہی شکلیں ایک نکتہ اوپر آ کر رہے گا تو وہ تمام کی تمام شکلیں نون کی رہیں گی اس کے بعد ہے یا یا کے نیچے کتنے نکتے ہیں دو اب یہی ساری شکلیں یہاں پر یا کی بھی ہیں کہ دو نکتے اگر نیچے رہیں گے تو یہ تمام کی تمام شکلیں یا کی رہیں گی جو پانچ شکلیں ہم نے سارے لفظوں کی پڑھی ہے وہی شکلیں ان کے بھی ہیں ہم کو فرق صرف پہچاننا ہے نکتوں سے ایک نکتہ نیچے ہے با تین نکتے نیچے ہے تو پا دو نکتے اوپر ہے تو تا چھوٹا تو اوپر بنا ہوا ہے تو تا اور ایک نکتہ پیٹ میں ہے تو نون یعنی اوپر اگر نکتہ ہے ایک تو یہ نون اور دو نکتے اگر نیچے ہو تو یہ ہے یا تو یہ ہم نے تمام کی تمام پانچ ماہ شکلیں ہر لفظی کیے سب نکتوں سے ہم کو پہچان کرنی ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں سین سین کی تین شکلیں آپر دے رکھی ہے ایک تو یہ سین آتا ہے اور ایک سین آتا ہے یہ اس کی دوسری شکل کہ لمبے میں اس طریقے سے آئے اور اس نکتے اس کے اوپر نہ ہو تو یہ سین ہوتا ہے چھوڑا سین اور ایک شکل سین کی آتی ہے یہ تیسرہ شین اس کے ساتھ کوئی لفظ ملا دیں گے ہم تو یہ تین شکلیں اس کی رہے گی یہی تین شکلیں ہیں بڑے شین کی فرق کرنا ہے نکتوں سے تین نکتے اگر اوپر رہیں گے اور اس طریقے سے چھوشے بنے ہوئے ہیں تین تو یہ سین ہے اور یہ تین نکتے اوپر ہیں اور اس طریقے کا شکل بنی ہوئی ہے تو یہ بڑا شین ہے تو چھوڑے سین کی تین شکلیں بڑے شین کی تین شکلیں اس کے بعد ہے ہا ہا کی بھی ہم کو تین شکلیں دیکھنے کو ملیں گی یہ اس طریقے سے اگر نیچے لٹکن سی بنی ہوئی ہے تو یہ ہا ہے یہ ہا کی تین شکلیں ہیں اس کے بعد ہے کاف کاف کی یہ دو شکلیں ہم نے اوپر پڑھ لی تھی گاف کی بھی دو شکلیں ہم نے پڑھ رکھی ہے اور یہ ہے میم میم کی بھی یہاں پر تین شکلیں ہیں تو میم اور اس کی ایک شکل یہ ہے اور ایک شکل میم کی یہ ہے تین شکلیں میم کی آتی ہے یہ بھی ہم کو ذہن کے اندر رکھنا ہے آگے ہم کو مدد ملے گی تیسرا سبق کے اندر یہ شکلیں ہیں اب یہ نیچے اس کی مشق ہے جو ہم نے اوپر شکلیں پڑی ہے اس کی ہم کو مشق کرنی ہے اور پہچان کرنی ہے کہ کون سا لفظ کیا ہے اس کو پہچان کریں گے ہم نکتوں سے تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے تیر نکتے نیچے ہیں تو یہ شکل ہے پا کی یہ ہے پا اور یہ اوپر بنا ہوا ہے چھوٹا تو تو یہ شکل ہے تا کی یہ رہے گا تا اور ایک نکتہ اوپر ہے تو یہ شکل ہے نون کی ایک نکتہ اوپر ہوگا تو یہ نون کی شکل ہے اور دو نکتے نیچے ہے تو یہ شکل ہے یا کی ایک نکتہ نیچے ہے تو یہ شکل ہے با کی اور دو نکتے اوپر ہیں یہ شکل ہے تا کی اور چھوٹا تو بنا ہوا یہ شکل ہے تا اور دو نکتے اوپر ہیں یہ شکل ہے تا کی اور ایک نکتہ نیچے ہے تو یہ شکل با کی ہے دو نکتے نیچے ہیں یہ شکل ہے یا کی اور تین نکتے نیچے تو یہ شکل ہے پاکی پاکی پانچ شکلیں پڑی تھی نامے تو یہ ایک شکل یہ بھی ہے اور ایک نکتہ اوپر ہے تو یہ شکل ہے نون کی یہ ہم نے بھی شکل پڑی ہے جو پانچ شکل آئی تھی ایک شکل یہ ہے دو نکتے نیچے ہے تو یہ شکل ہے یا کی ایک نکتہ نیچے ہے یہ شکل با کی ایک نکتہ اوپر ہے تو یہ شکل ہے نون کی دو نکتے اوپر ہے یہ شکل ہے تاکی تین نکتے نیچے یہ شکل ہے پاکی اور چھوٹا تو بنا ہوا یہ شکل ہے تاکی ایک نکتہ نیچے ہے تو یہ شکل ہے باکی اور دو نکتے نیچے ہیں تو یہ شکل ہے یا کی تین نکتے نیچے ہیں تو یہ شکل ہے پاکی ایک نکتہ اوپر ہے تو یہ شکل ہے نون کی دو نکتے اوپر ہے تو یہ شکل ہے تاکی چھوٹا تو بنا ہوا یہ شکل ہے تاکی اور نیچے لٹکن سی بنی ہوئی تو یہ شکل ہے ہا کی اور یہ شکل ہے میم کی جو میم کی تین شکل آئی تھی ان میں ایک شکل میم کی یہ ہے اس کے بعد یہ شکل کاف کی یہ شکل ہے گاف کی اور یہ ہے سین کی چھوٹا سین نکتے نہیں ہیں نا کھالی ہے تو یہ چھوٹا سین اور اسی طریقے سے یہ ہے یا اس کے بعد تین نکتے اوپر ہے یہ شین تین نکتے نیچے ہے یہ ہے پا دو نکتے اوپر ہے یہ ہے تا اور یہ شکل ہم نے پڑھئے اوپر سین کی چھوڑا سین اور یہ لٹکہ نیچے ہے تو یہ ہے ہا تین نقطے اوپر ہے تو یہ ہے شین بڑا شین تو یہ سبق نمبر تین ہم نے پڑھا ہے اور ہر ایک کی شکلیں ہم نے یاد کی ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہم کو یاد کرنی چاہیے کیونکہ بہت ہی اہم سبق ہے ہم کو سیکھنے کے لیے یہ اگر ہم کو سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ آگے اردو پڑھنا ہمارے لئے بڑا آسان ہو جائے گا تمام کی تمام شکلیں ہم ذہن میں رکھیں اور پھر جو اس کی مشق نیچے دی گئی ہے اس مشق کو ہم اچھے طریقے سے یاد کر لیں چوتھا سبق انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا فقط واللہ خوالہ